آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاک وطن کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سپاہ سالار نے شہدہ اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا اصل ہیرو یہ ہمارے شہید ہیں یہ ہمارے غازی ہیں اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو یا ہیروز کو بھول جاتی ہیں وہ قومیں مٹ جائے کرتی ہیں فوجی ہے جو صبح سے دیکھے شام تک پاکستان کے ہر چپا کیا سلاب ہو کیا طوفان ہو کیا زلزلہ ہو کووڈ ہو ہر جگہ فوج آپ کو ملے گی کوئی حادثہ ہو فوج بتائے بغیر وہاں پر پہنچ جاتی ہے آج کل بلوستان میں کئی جگہ پر حیضہ پھیلا ہوا ہے وہاں بھی پانی کی کمی ہے اور میرے بتائے بغیر وہاں پر فوج پہنچ کر ان لوگوں کی خدمت کر رہی ہے صاف پانی مہیا کر رہی ہے اور ہم اپنی اس خدمت پر اس کام پر ہم اپنا فخر محسوس کرتے ہیں شہدہ کے ورسا کو یقین دلاتا ہوں آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے دنیا مجھے کہتی ہے کہ یہ واحد فوج ہے جس نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا ہے